شروع اللہ کے نام سے جو نہائیتی مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈھرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا پھر ان دونوں سے کسرت سے مرد اور عورت پیدا کر کے روح زمین پر پھیلا دیئے اور اللہ سے جس کے نام کو تم اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو ڈھرو اور قطمع ودد ارہام سے بجو کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ تمام تر دیکھنے والوں کو جہاں جہاں ماری واس جاریے جہاں جہاں میں دیکھا جا رہا ہے آپ تمام لوگوں کو رمضان مبارک گو کہ اب بالکل آپ آخری ہی یہ ہفتہ رہ گیا ہے ایک بار پھر سے میں آپ کو اس کے مبارک بات دیتی ہوں آج چوبیسوہ روزہ ہے اور چوبیسوہ روزے میں آج ہم سپیشلی بات کرنے جا رہے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کی بہت کالز آئیں ہم جیسے آپ لوگوں کی کالز لیتے ہیں تو بہت سارے لوگوں نے بتایا کہ ہمیں رشتے کے حوالے سے کافی زیادہ مسئلہ مسائل ہیں تو ہم نے سوچا کہ کیوں ناچ کیونکہ ہمارے پاس علمہ دینویاں پر موجود ہوتے ہیں تو ان کی مدد سے ہم آپ کا یہ مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں بہت سارے وظائف اچھے رشتے کے لیے وہ اور ساتھ میں جو شادی شدہ بندن کو اور مضبوط کیسے کر سکے کیونکہ بڑی پرابلمز ہیں تو ان کے حوالے ساتھ بات آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ شادی کب سے سرکس بن گئی ہوئی ہے اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں یہ ہم کیوں کرتے ہیں کس بنا پر کر رہے ہیں کیوں ہمیں یہ اتنے عزیز ہیں کس کے لیے ہم کرز لے رہے ہیں زیر بار ہو رہے ہیں ڈپریشنز میں جا رہے ہیں مسائل میں پیدا ہو رہے ہیں بچے بچیوں کی شادی میں دیر ہو رہی ہے حالانکہ احکامات کچھ اور ہیں سو کیا حکم ہے اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے بہت ساری جگہوں پہ نا دیکھیں لوگ کرز بھی نہیں رہی رہتے لیکن لوگ اتنی بڑی شادی کے وینٹ کو کر دیتے ہیں صرف لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم کتنے مالدار ہیں حاضر نام بتائیں آج کل اگر آپ نے جو سنے ہوئے آج ٹھیک ہے نا ایک تو ہوتا جی اب تو میں نے ایک تو سن ڈاؤنر سے شروع ہوتا ہے پہلے تو ایک سے ماہیوں ہوتی تھی جیسے گھر میں ملاد ہوا تو ماہیوں سے ابھی بھی آپ کو بہت کم بتا رہے تو میں بیس دن شادی چلتی ہے اور میں نے ایسی بہت ساری اللہ پاک سب کے نصیب اچھے کریں لیکن میں ذاتی طور پر ایسی بہت ساری شادیاں میں نے دیکھی ہیں جن کو شادی کا ایونٹ تو مہینہ چلا لیکن وہ شادی مہینے بھی نہیں روزے میں آپ مجھے اس لفظ سے ماف کر دیجئے گا لیکن ان سب حرکات پر سوائے فٹے موں کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا جا سکتا اس لیے کہ زندگی میں اگر کسی ایک والد کا دل اتنا بھر جاتا ہے اس پورے مظاہرے کو دیکھ کے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے اپنی بچی کو کیسے بیانا ہے حلال طریقے سے اور آپ کو پتا ہے مدیہ کہ جو ہمارا کانسٹیوشن ہے اس میں آج بھی یہ لکھا ہے کہ جہیز اگر پانچ سزار سے زیادہ ہوگا تو اس پر آپ کو اتنی سزا اور اتنی قید ہے مطلب this is so embarrassing یہ اگر ہم آئین کو آپ اس طرح ٹریٹ اگر کر رہے ہیں اپنی زندگی میں تو آپ سوچ لیں ہم کیا لوگوں پس آئین کا پتا نہیں ہے پھر اوپر سے آپ اگر بات بھی کریں اور کسی کو بتانا بھی چاہیے کہ آئین میں تو پانچ ہزار روپے کے صرف گنجائش ہے تو اگلے برا مان جاتے ہیں پھر آپ کو اور وہ سب سے اچھی لائن تو سننے دیرا جو تاڑا دل کرتا دے دے دو وہ تاڑی اپنی بچی ہے سادھے باتے تھوڑی دینا ہے یہ کیا فریم آف مائنڈ ہے جو ہم یہ سب کرتے ہیں اور اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے کیونکہ دیکھیں آسان چیزیں ہونی چاہیے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کو جہیز جب دے رہے تھے بہت ساری جگہوں پر تو بھر اس کو کہتے ہیں بھی ہم اس کا وراثت میں حق ختم ہو گیا ہم نے اس کو جہیز میں گاڑی بھی دے دی تھی اتنا کچھ دے دیا تھا مطلب وراثت کا حق تو اب وراثت کا حق نہیں دے رہے تو اپنی قبر کو جہنم میں بچوںوں سے کیڑوں سے اور آگ سے بھر رہے ہیں پلیز اس کو سمجھیں کون بھائی ایسے ہوں گے یا کون بہنیں ایسی ہوں گی جو اپنے بہن بھائیوں کا حق مار لیں نعوذب اللہ ذرا سوچیں نور بھائی کل میں نے کہا بڑی پیاری سے ایک میم پڑی اس میم میں تھا کہ آپ روزے افطار کرنے سے آدھا گھنٹہ پہلا بھی نہ روزے قبول بھی ہوں گے اس میں بھی پھر جنڈر کا نہیں دونوں ہی کو خدا نہ خواستہ کسی یتین ہاں بلکل میں آپ کو بتا نہیں سکتا آج میرا خلق آئیں گے علماء اکرام تم بات کریں گے this is heinious گھناؤنا جرم ہے یہ معاشرتی مذہبی دینی ہر حوالے سے اور بطور انسان کے بھی بلکل صرف how can you do that کون سی چیز اچھا آپ کو بتاؤ میں نے سنا اس پہ وہ جی ہم سب اپنے بچوں کا سوچنا تو بچوں کو کیا کھلائیں گے بلکل وہ ان کی آگے نسلوں میں کیا ہو جائے گا اور کھاٹ کائیڈ آف میسیج بلکل بچیں اور استغفار کریں اس حوالے سے کسی کا حق مار کے آپ بچوں کو کھلائیں گے بچے بھی لوگوں کا حق مارتے پھیریں گے بچوں کو زندگی میں وہ حق بھی نہیں ملے گا جو کبھی ڈیزارف کتے اللہ نہ کرے خیجی علماء دین کمیاں پر بلاتے ہیں ڈاکٹر میمونہ مرتضی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم میمونہ آپ ہمارے ساتھ مختی مور برحمانی صاحب موجود ہیں السلام علیکم مور بھائی الحمدللہ ربی اللہ آپ آج وہ جو انتظار میں پاور نیپ لے رہی تھی نا ساتھ کیا خوبصورت اللہ کو کتنہ پسند ہو گئی روزے کی علماء السلام علیکم ہماری بہت بہت جویریہ سے موجود ہیں اور جویریہ آپ کے ساتھ وہ ایک ایمپورٹنٹ گیسٹ آرہی جی آمینہ جو ہیں آج ہماری کور بہت سپیشل چھوٹی جویریہ وہ بھی ساتھ میں کیامرامن سے کہوں گے ان کو فوکس کرنے کی کوش کریں اوپر نہیں نیچے آجیں چھوٹی آپا آجیں 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 ہم نہیں ہم نہیں ہم نہیں خودا سا اٹیتیوڈ نا خودا جب خسن رہتا ہے آجیں 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 اسلام علیکم پیاری آپا جیتی رو چھوٹی سی آنٹی آپ اسے پتہ کریں گے بات کریں گے آپ کو پتہ چلے گا یہ ماشاءاللہ سے اسلام علیکم جویریہ اسلام اچھا نئی بات کروں گی جیتی رہیں آپ اچھا ناد پڑھیں گی ماما کے ساتھ بھی بتا دیں کہ مجھے نہیں آتے نئی ناد بھی نہیں پڑھوں گی نور بھائی اور میمون اپا اسلام علیکم نور بھائی آج کل ہم نے آپ نے آس پاس بہت سے جگہوں پر دیکھا ہے کہ ہماری کچھ جگہوں پر لڑکیاں بہت زیادہ ٹیلنٹیڈ ہوتی ہیں بہت زیادہ پڑی لکھی بھی ہوتی ہیں پھر سمجھ میں بھی آتا ہے کہ سادات خاندان میں میں سپیشلی اگر بات کروں گے لڑکیاں بہت زیادہ پڑھ جاتی ہیں لڑکیاں اتنے پڑھتے نہیں پھر ان لڑکیوں کے یا تو رشتے لیٹ ہو جاتے ہیں یا پھر ان کی شادی کسی ایسے بندوک کرتی ہیں جو کہ ان سے کم پڑھا لکھا ہو مطلب وہ بچاری ماسٹرز بھی ہو تو کسی ایف اے سے یا پھر وہ کسی بیچرز سے شادی کریں گے ایک تو یہ سمجھ میں آتا ہے لیکن دوسری جانے لڑکیوں کے رشتے نہیں ہو رہے اس مسئلے پر بات بھی کریں گے کہ وہ کیا وجہ ہے کہ لڑکیوں نے اپنی بہت زیادہ ڈیمانڈ ذارہ بڑھا دی ہیں اور لڑکوں کا بھی اگزیکٹلی سے ہے تو سب سے پہلے تو میں چاہوں گی اس پر بات کریں پھر ہم شادی کی تحوات پر بات کریں اور عمر کے بھی کیا کماتے کہ اس عمر میں شادی ہے اور دکا کر دینا چاہیے نحمد و نسلیعہ رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیط قوان رضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے اور دردو صلی اللہ اللہ کی رسول ہم سب کی آقا ہم سب کی مولا تاج دار مدینہ تاج دار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت اچھا موضوع کا آپ نے انتخاب کیا جو وقت کی ضرورت ہے اور اس میں کیا وجہات ہیں پہلے اس پر نظر ڈالتے ہیں کہ دیکھیں اس زمانے کے اندر ہر بچہ لڑکہ لڑکی یہ چاہتا ہے کہ پہلے اس کا کیریئر ہو جائے پہلا اس کا مستقبل ہو جائے اور وہ جو نکاح کی عمر جو جس طرح نور بھائی بات کر رہے تھے جو بلوغت کے بات ہونی چاہیے اس کو ہم کئی مرتبہ کراس کر چکی ہو کہ اٹھارہ سال میں مطبع ہونا چاہیے ایسرولہ سال میں ہونا چاہیے جو آئین میں بھی اب درج ہو گیا اٹھارہ سال اٹھارہ سال کو کھیج کی ہم چھتیس سال اور کبھی چالیس سال پہ کہ ابھی ہم پیروں پہ کھڑے ہوں گے اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ چار بندوں کی ہاتھ میں کھڑا ہو رہا ہوتا ہے وہ کھڑا ہونے کے قابلی بھی نہیں رہتا ہے یہ آپ بات سمجھیں جو بالوں میں آپ کہتے ہیں چاندی اتر آتی ہے دوسری وجہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہے ڈیمانڈس بہت زیادہ بڑی اور ہمارا دین تو دین فطرت ہے اس لیے وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا دیکھیں سالے چودہ سال پہلے اللہ کی نبی نے ان تمام چیزوں کو قیامت تک دیکھ کر بتا رہا کہا مرد کے حوالے سے تم دیکھو تم اس کا دین اور تم اس کا اخلاق دیکھو دین اور اخلاق اچھا دین میں کیا ہے ہم تو پوچھ لڑتا کرتا کیا ہے ہمیں بچی کا دیانت داری امانت اور دیانت صداقت میں یعنی کہ سچا قول اور فعل میں وہ بولتا کیسا ہے وہ جو بات کرتا وہ اس میں وزن ہے جو پائدار ہے نہیں آپ دونوں سے یہاں اور آپا ہی بیٹھی ہیں وہ سائے لوگ جو بہت بڑے آدمی ہوں وہ بہت رئیس اور کبیر ہوں مگر وہ اپنے قول اور فعل کے سچے نہ ہو تو وہ بیوی کے لیے اچھے شور کا بھی بسا دینا اللہ حکم کبیر ہے دیانت کے ساتھ یہ اللہ کی نبی نے چھوٹی سی بات کی کہ اس کا دینداری اور اخلاق دیانت داری وہ جو حقوق اللہ نے دیئے اس کو ام پورا کرنے والا ہے اور سچا ہے عورتوں کے حوالے سے اللہ کی نبی سامنے چار چیزیں کے حوالے سے بات اس کا حسب اور نصب دیکھو اس کا مال دیکھو اس کا جمال دیکھو اور اس کا دین دیکھو اور پھر یہاں فرمائے کہ اگر کوئی مال کیلئی شادی کرے گا تو وہ اس کو موت اس وقت نہیں آتی مفہوم حدیث بہن کر رہا ہوں کہ جب تک وہ غریب نہ ہو جائے کوئی عزت کیلئی شادی کرے گا میں اس خاندان میں عزت کر رہا ہوں یعنی اس سے میرا تعلق ہو جائے تو میں صاحب عزت ہو جاؤں تو وہ زلیل ہو جائے گا اللہ پھر کری رہا وہ نصب کیلئے کر رہا ہے کہ فلاں اچھے خاندان کے ہم لوگ داروں دار نیت پر تو وہ تو اللہ جانتا ہے کہ کس لیے آپ کر رہے ہیں اس میں بھی وہ زندگی و زلت والا معاملات رہیں گے نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بہت نہیں رشتہ وہ کا جو دین کیلئے کے جائے بعد یہ کرتی سب ہی آپ نے کہا تھا کہ لڑکا کرتا ہے کیا ہے لڑکا کیا ہے کتنے پیسے کماتا ہے اس کا اخلاق کیسا ہے اس کا کردار کیسا ہے اس کی تربیت کیسی ہے اس پہ توجہ نہیں ہوتی اور پھر بہت بڑی جو وجہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے ہمارے پاس ایک لسٹ ہوتی ہے کہ اس میں یہ تمام چیزیں ہوں یہ خوبیاں ہوں ہم یہ کہتے ہیں شاید آئیڈیلزم آئیڈیل ہوں مرد کے حوالے سے آئیڈیل اب بھی کی مثال کے طور پر ایک بچہ جس کے وہ چاہتے ہیں کہ اس کے اپنی ذاتی گاڑی بھی ہو ذاتی کاروبار بھی ہو اس کے اندر تفکر و تدبر بھی اللہ میں اقبال جیسا ہو اس کی سوچ بھی پختہ ہو اور اس کے عمر پھر آپ کی بچی جتنی بھی ہو ایک زیکٹ نہ ایسا ہونی سکتا ہے اسی طرح لڑکیوں کے اندر دیکھے ہوتے ہیں اب میں یہاں ایک بات کرنا چاہوں گا جن کے دشتر تلاش کر رہی ہیں رمضان کے بعد خاص طور پر ہوتا ہے خدا کا واسطہ آپ جو چالیس پچاس سال کی خاتون ہیں اٹھارہ سال کی بچی میں وہ اپنی زندگی کے جو اٹھارہ سال کا تجربہ ہے وہ تلاش نہیں کریں اٹھارہ سال کی بچی میں ابھی ٹائم لے گا وہ جب آپ کی گھر میں آگس رہی وہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہاں ماباب بھی نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں کہیں چہرہ دیکھ کے نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں کہیں سیرت دیکھ کے چال چلن کو دیکھ کے کر رہے ہوتے ہیں بہت سائی چیزیں ہوتی ہیں سیدھا مردوں میں نظر عورتوں میں اگر ہم اللہ حسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لے کے آ جائیں تو بہن یہ جو آج معاملہ گیپ چل رہا یہ ختم ہو جائے آپ اس کو کیا لگا جی ہاں جی میں ساتھ اس میں یہ بھی کرتا ہوں وہ کہتے ہیں ایمانداری اخلاق تک کردارنل پیر تھوڑی پردہ ہے وہ کہتے ہیں اوہ تو ٹھیک ہے لیکن اور جہاں یہ لیکن آتا ہے وہاں تو میں کہتا ہوں بیسے یہ بات ہے ذریعہ معاش کچھ نہ کچھ تو ہوتا نہیں کچھ نہ کچھ تو ہو لیکن میرا مطلب ہے کہ ہر ایک چمچ لے کی تو نہیں پیدا ہوتا لیکن دیکھیں ذریعہ معاش ایک وہ ہے حصہ حصہ ہے کتاب کا ایک چپٹر ہے ضروری ہے لیکن یہ پوری کتاب نہیں ہے پوری ہرگز نہیں ہے لڑکے کو دیکھا جاتا ہے اچھے اس کا مال پیسہ کتنا ہے اچھا اگر اس میں پرسنیلیٹی بھی اچھی ہے تو پھر کیا ہی بات ہے دور سے ہی اتنا کبھی کسی ماں باپ نے پوچھا کہ تم بیٹا پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہو رزق حلال کے بارے میں کیا خیال ہے ماں کے ساتھ کیسا ہے بہنوں کے ساتھ کیسا ہے اخلاق یعنی جیسے کہ بھائی نے کہا ہم یہ چیزیں چیک ہی نہیں کرتے لڑکی کو دیکھنے جاتے ہیں تو حسین کتنی ہے اس کے بعد ہم یہ نہیں پوچھتے بچی کا اخلاق کیسا ہے سلیکہ کیسا ہے وفاداری اس میں ہے ماں کیسی ہے نانی کیسی ہے مزید کے بعد آپ پہ جب نکاح سے شادی سے پہلے تو سارے بہترین اخلاق کا آپ کو ممبا بن کے دکھا دیں گے وہ تو آپ کو گھڑی کے گھڑی دکھانا ہوتا ہے تو وہ تو آپ اپنا بہترین نکال کے دکھا دیں گے اصل بات یہ ہے کہ آپ کا اخلاق جو زندگی گزارنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے وہ دونوں کو والدین اگر کر رہے ہیں تو ان کو بھی کیونکہ مجھے پتا ہے میرے بچے کا مزاج کیا ہے اسلام علیکم تقی بھائی علامہ تقی مہدوی بھائی نے بھی ہمیں جوائن کے لیے اسلام علیکم مزاج اب ہمیں معلوم ہوتا ہے بڑے ہونے کی حیثیت سے عمر اور تجربے کی وجہ سے کہ یہ بچے آپس میں گزار پائیں گے بھی یا نہیں لیکن ہم اپنی برادری دیکھ رہے ہیں رشتہ داری دیکھ رہے ہیں یا ذاتی مفاد دیکھ رہے ہیں یا بچہ سیٹ ہو جائے گا یا بچی خوش رہے گی اور پھر وہ مزاج نہیں ملی اور پھر رزق حلال کمارا ہے کیا نہیں یا خدا نہ خاص تو اوپر کی آمدنی اب تو وکل ہو گئے سارے دوسری بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے پرانے زمانے میں تو تحقیق کی جاتی تھی اور آج کل تو میرا خیال ہے کہ جو بچے ہیں یہ سوشل میڈیا کے اس قدر ایکسپورٹ ہیں یہ خود بھی بات یہ کہ اگر آپ کی شخصیت میں سچائی نہیں ہے تو وہاں رشتہ نہ کرنا ہی بہتر ہے وہ کمل سچائی تو سب جگہ نہیں ہوتی میرا خیال ہے لیکن کمل ہم اتنی تو ہو کہ آپ زندگی گزار سکیں کیونکہ اگر خانی فیس بک اور اس پہ جائیں گے تو ہاتھی کے دان کھانے کیا اور دکھانے کیا کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عمیر لاہور سے اسلام علیکم جی والے کام جی اپنا جی میں نے یہ فیس تو بھائی میرے ہیں ان کے نام دفتہ رونے دیوارس کو اچھا اور جنی انہوں کی بیوی نے اس نے دینے کی دیوارس کچھ اندرسٹان اس کی چلے کوئی بات نہیں وہ چیپٹر پرانا ہو گیا کوئی بات نہیں وہ ختم ہو گی بات کچھلا دروازہ بند کریں اکلا کھلے گا انشاءاللہ